بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلٹم بیک ہماری یوٹیوب چینل پر ایک دبا پھر خوش آمدین آج پہ ہم ایک اور ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کل پاکستان اور نیدر لینڈ کا میٹ ہے اُس پہ تھوڑا ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پاکستان زمباوہ کے ساتھ آپ نے میٹ دیکھا وہ ہار گیا انڈیا کے ساتھ ہار گیا تو آلموس پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ سے تو بہر تھی کچھ چانسل ہیں تو اس پہ انشاءاللہ اس پوائنٹ پہ بھی آپ ساتھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی آج تازہ بیان آیا ہے نیدر لینڈ کی پوچھ کا تو وہ ہارے ہیں ہم زمباوے کے خلاف وہ کہہ رہا ہے اگر زمباوے ہرا سکتا تو ہم کیوں نہیں ہرا سکتے انہوں کے لے لیں یہ مورال ہو گیا ہماری کرکٹ کا یا تو بڑی بڑی ٹیم ہی ہم سے دھتی جی یا یہ کل کے بچے آگے ہمیں کہتے ہیں ہم ہرا سکتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے ساتھ ساتھ بھی آپ کے کراف یوز ہیں ایک تو اس بیان پہ اور اور آل آپ کیا اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں بھائی دیکھیں جو بیان انہوں نے دیا ہے جس طرح اس وقت جو ٹیم کی کنڈیشن ہے اس حساب سے انہوں نے غلط تو نہیں دیا ہمیں بڑی دسپوائنٹ وی ایسا نیشن جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے پاکستان ٹیم کو ہرا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہرانے کا جذبہ تو ارکسی میں ہوتا ہے ارکو ہی کوشش کرتا ہے اگلی ٹیم کو بچارنے کی ہرانے کی وہ بات اور ہے لیکن وہ حوالہ دے کے بولیں کہ زمبابی ہرا سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کافی دسپوائنٹنگ جو ہے وہ بات ہے پاکستان کرکست ٹیم کے لیے اور ہمارا مصطب مورال اب اس حد تک ہم آگئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نیتر لینڈ اور زمبابی جیسی ٹیمیں کہیں کہ ہم پاکستان کو ہرا سکتے ہیں اور آپ نے وہ دیکھا زمبابی وہ ہارا زمبابی چاہم ہارے تو زمبابی کے صدر نے مسٹر بین کی کچھ مطلب ایک میم کچھ سٹیکٹیو ہمیں مطلب مطلب کہ اتنا لوگوں نے ہمارا مزاق اڑایا ایسا ہی ہے تو اکسوالی بات ہے یہ صرف یہ خرابی پاکستان کینکٹ کی ہوئی ہے دوستی یاریوں کی وجہ سے ملکل ایسا ہی ہے اور ابھی اگر کرنٹ ٹیم کی ہم بات بھی کریں نا ٹیم میں چینجنگ کیا کر سکتے ابھی جو پرانی بات ہیں ابھی ہم ایک طرح سے اس کو سائیڈ پہ رہنے دیتے ہیں آمیر نہیں ہوا وہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں ابھی کرنٹ ٹیم کی ہم سیچویشن کی بات کریں اس میں بھی ایسے پلیئر آپ کے پاس نہیں ہیں جو آپ کو میچ جتوا کے دے سکے پیچھے بیٹھا ہوا کون ہے آپ حیدر کو ریپلیس کرو کس طرح آسے پلی کو آپ آلیڈی ریپلیس کر چکے ایک بولر کے ساتھ وہ بولر اچھا چلا اس نے پرفورمنس دی ٹھیک ہے وہ بولنگ لائن پہ اچھا آ گیا اسے آسے پلی کو آپ بائر ہی رکھو فیلال ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ ایک بولر آ گیا اور اچھا بندہ آیا بولنگ پہ اٹلیس اس نے اپنا جوہر دکھایا اب اگر ہیدر کو ہم نکالتے ہیں تو ہیدر کی جگہ پہ بچے گا کون پیچھے لانے کے لیے فقط زمان بیٹھا ہے بہر اس کو کھلانا چاہیے لیکن فقط زمان کو کھلانے کا مقصد یہ ہوگا اور اس کا تب ہمیں مقصد پور ہوگا اس کو اپننگ کروائیں کروائیں بالکل اگر آپ اس کو اگر اس کو اگر اس کو پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے کولی آرہا پیچھے match finish کر کے دے رہا ہے آپ نے اپنے کو پروو کرے ایک آئے match finish کر کے دے پاکستان کو رواہ score کرے اور کیپٹن کی بنتی ہے رسپونسیبیلیٹی وہ رسپونسیبیلیٹی لے رسپونسیبیلیٹی لینے کے بجائے آگے آرہا ہے اور چار گندے خیل کے بکٹ چھوڑ کے جا رہا ہے پاویلین جا کے بیٹھ رہا ہے جو انسٹرکشنیں دے رہے لوگوں کو جو ہیٹر نے انکو بولے ٹک ٹک کر جو ٹک ٹک والے انکو بولے ہیٹ کر تو ایسے ٹوڑی ٹیم چلنی ہے بھائی آئی تینک فکر کو واپس آنا چاہیے آسف کو بھی کھلانا چاہیے آسف میں کہ اچھا پلے رہا ہے match finish کر رہا ہے تو آپ اگر اس کو بولے دس آور تو وہ دس آور نہیں کہہ لے گا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے وہ پیس ایل میں جو پرپورنگ کرتا رہا ہے اس کی جو ریکارڈ بنائے جو اس کی اچھی پرپورمنس رہی ہے وہ اسی وجہ سے رہی ہے وہ انڈ والی ٹائم پہ آتا تھا اور کھیل کے چلا جاتا تھا اور پھر دوسری بات یہ ہے میرے اصاب سے ایدر کی جگہ اس وقت نہیں بنتی اس وقت بڑے سینئر ہمارے پیچھے بیٹے ہوئے اب اس وقت بڑے سینئر ہمارے پیچھے بیٹے ہوئے تو آپ بارہ بالہ پر کیوں نہیں لیتے ایسا ہی ہے آپ اس کے کیونے کیریڈک کر رہے ہیں آپ کو سو بالے کیلے ہو سو بالے کیلنے والے وہ پلئر ہی نہیں ہے ایسا ہی ہے میں تو یہاں تک بولوں گا اس بندے کو اپلر بیٹے ہیں اس کو بولے آپ ہمیں یہ 6 آور پلئے کیا پاور پلئے کیا ہمیں کھیل کے دے رہا ہے اگر وہ پاور پلئے کیا تو 6 آور میں 100 سکور ہو کیا اس کے لئے ہمیں ذہن لڑانے پڑے گا اپنر کو سٹریٹسگی بنانے بڑے گی یہ نہیں کہ وہ ایک کہاوت ہے کوہلو کا بیل چلتا تو بہت ہے مگر دہریل کردش گمھر کو اس کا منظر اور کنارہ ہوتی ہے ہمارا یہ ہی ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ یہ بندہ اپنر ہے تو اپنر ہی کھیلے گا بھائی وہ 10 سال ہوگا نہیں وہ دیرہ پرفارمس چھوڑ دو اس کو ایک سال سے وہ پرفارمس نہیں دے رہے اپننگ یہ ہمارے اپنر اس میں اہم کٹار ادا ہے اپنر میں بھی وہ اگر آپ سو میچ اٹھاؤ ایک میچ میں انہوں نے پرفارمس دی ہے اس ایک میچ کو دیکھ کے اپنے اپننگ نہیں چھوڑ رہے وہی بات ہے آپ اپننگ چھوڑ دو آپ پاس پروفیشنل بیٹھے ہیں اپنر آپ پاس پروفیشنل فکر دمائے بیٹھا ہے اور یہ بیٹھا ہے شان مسود خود اپنر یہ ہے شان مسود خود اپنر یہ ہے آپ کو چانچھ بنا چاہیے آپ دیکھ بھی رہے ہو کہ شان مسود کیسا پلیئر ہے اس سے ہٹیں نہیں لگ رہی ہیں جہاں ہٹ مارنے کی ضرورت اس سے نہیں لگ رہی وہ کھڑا ہے سیٹ بیٹھ مین ہے آپ پھر بھی اس سے ہٹ نہیں لگ رہی اس کا مطلب وہ آپ کی طرح ہے ایک بات یہ ہے کہ ان دونوں کی زید کی حضرت سے ہمارے کافی پلیئر ضائع بھی ہو رہے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے شان مسود اور اپنر چار پانچ ہیں اچھی اپننگ کر سکتے ہیں وہ بیٹے بیٹے ضائع ہو رہے ہیں اس لئے ہماری کریئر کا یہی ہے کہ ہم کیا ہوگا اگر کرنٹ ٹیم کی بات کریں آپ ابھی جو ٹیم چل رہی ہے اس میں ریپلیس ہوا اپنا کیا نام ہے آسیف علی ٹھیک ہے آسیف علی جیگر پہ وثیم آگیا اب آپ کیا کہتے ہیں آسیف علی کو واپس آنا چاہیے تو اس میں سے کس کو آپ نکالنا چاہو گے کس بندر کو آپ نکالنا چاہو گے ہائیدر کی جگہ آسیف علی کو آنا چاہیے واپس اور ہمیں فخر زمان بھی چاہیے تو فخر کو کس کی جگہ پہ لے آگیا کس کو نکالنا چاہیے میں افتخار کی جگہ پہ ایک محس میں اچھا کھیل ہے اس کا سال پورا ہے اس کا سال تک کوئی نہیں نکالے گا اور اس نے ٹائم سے وہ آپ کو محس دے دی ہے اس لئے فخر کو آنا چاہیے لازمیں فخر کی جگہ تو بنتی ہی بنتی ہے اور شاہین شاہین ابھی فٹ نہیں ہے شاہین کی بات اور ہے شاہین کی جگہ پہلے میں افنین کو کھلانا چاہیے وہ بھی بیس ہے بیس اس کے بڑی زبردست ہے یہ لوگ اس کو بولیں اپنی لیپ پہ کرائے وہ اچھا ہے کیونکہ سٹینی میں فاس بولیں وہاں پہ کھیلنا چاہیے اور اگر آپ دیکھتے وہ اپنے زمبابے والے جو بول کر رہے تھے تپا بلکل ان کے پاس پڑ رہا تھا لیکن بولیں سار ہی ان کے مو پہ آ رہے گی وہ شاہٹ پچے نہیں مار رہے تھے شاہٹ پچے نہیں مار رہے تھے وہاں کو اٹھا اٹھا کے مو پہ دے رہے تھے بھائی وہ بڑی زبردست کرنے بڑی زبردست سار جیٹی اپ پہل ہوئی جو ہے ہم دبائی میں کھیلتا رہے ہیں دبائی میں کھیلتا رہے ہیں دبائی میں کھیلتا رہے ہیں تو یا تو ہم ایسا کریں کہ ہم اپنی یہاں سے پیچھ لے کے جائیں اسٹیلیا میں ان کو بولیں ہم کو اپنی پیچھ پہ کھیلیں گے اسٹیلیا میں اسٹیلیا میں اسٹیلیا میں اسٹیلیا میں سنسان چاہیے امران خان کے دور میں امران خان نے ایک مہینہ دو مہینے پہلے اپنے ٹیم کو کھلاتا تھا پریکٹس کراتا تھا پتہ لگتا تھا یہ چیزی پی ایسل کو بھی سوچ نہیں چاہیے پی سی بی اس ساتھ سے ٹیموں کی میچیں ارنج کرے پی سی بی کو پتہ تھا چھ میچیں ارنج کی ہیں ہوم گراؤنڈ ہی اندر اور پڑک کو پتا تھا اسٹیلیا میں مائچ ہے اسٹیلی کے پچے کیسے ہوگی اسریان سے علیہ BUôn عمد ہویا ابھی ان کو پتا انزلی بھی عنہ انزلی انزلی سے بھی عنہ انزلی ورات decks پرانے میں ہے اب ان کو پتا انزل شان ایز جانائے نزل سے بخابی Спасибо ان کو پتا یہاں پس طریقہ جو ہے یہ لنچ پہل کرنے کی حضرت پتہ پاس آیا اور فر communion بولر پچھے 접تے ہیں بیٹ رشت کے ہارٹ اٹر ہمارے باس اپنے پاس چکار dwa بتار Taking کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو ہمیں تو یہ دیکھ کے عجیب ہی لگتا ہے کہ ابھی نیدر زباوش ہم آر گئے نیدر لینڈ والے باتیں کر رہے ہیں اور خدا نکھا تکر ہم آر گئے تو ہماری کلیٹ کہاں جا کے کھڑی ہو جی ہے بس ختم ہو بھی پھلتا ہے اور مزے کی بات کے ٹی ٹویٹی کے ٹوپ کے بیٹس میں ہمارے پاس ہے ہاں نمبر ون اور ٹو تقریبا نمبر ایک اور تین پر ہم ہی ہیں ایک سے تین پر ہم ہی ہیں اگر پھر بھی مطلب کہ یہ ایک ٹی کا ہمیں فیادہ نہیں ہے ایک بندہ اپنا رہا رہا اتنی بالے مس کر کے وہ نمبر ون پر آرہا کیا فیادہ ابھی تو چل بھی نہیں رہا ابھی چل بھی نہیں رہا وہ اور پھر وہ وہ نہیں چل رہا تو یہ مطلب بھی پوری ٹیم نہیں چلے گی بات یہ بات ہے میں آپ سے پہلے بھی بیعت ہو رہی تھی آپ کہہ رہا ہوا سروک کلتا ہے سروک کلتا ہے میں کہہ تمہاری ٹیم کا آدھا سکور وہ بندہ بنا کے جاتا ہے اب جب سے اس نے سکور بنانا بند کیا ہوا ہے ٹیم کا حال دیکھ لو ٹھیک ہے وہ سلو کھیلتے ہیں لیکن اس کی اتنی سلو نہیں جتنا آپ کے شان مسود ہے ایٹلیس اتنا سلو بھی نہیں ہے شان مسود تو پتہ نہیں کچھ اوری چیز ہے یار یہ پلیئر پر تیسٹ ہے ہم اٹھا کے یہاں لے ہے یہ بات ہے یہ آپ ان لوگوں کو شناستو ہے نہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس سے زیادہ ایکسپرٹ بھی تو نہیں کر سکتے آپ کیا ایکسپرٹ کرو ہمیں باہر ہیں ہمیں باہر ہیں تو کب تک نہیں بھائیں گے کب تک بکڑی کی مال ٹھائر منائی گے لے ٹیم کو بتبا کہ کرکٹی بچھی ہے وہ بھی دفن دفنا دیں گے ہم پاکستان میں اور کیا نہیں اگر ہم کام میدھر لینڈ سے آر گے تو مطلب ہمارے کرکٹ دفن ہوگی واہی میں کہا رہا ہوں کرکٹ پر دفنا دیں گے اور کیا اس کے بعد دیکھنے ہی بند کر دیں یہ وقت تا بڑی بڑی ٹیمیں در تھی آج اسی وجہ سے اس وقت میں ہمیں فیوریٹ تھے ابھی جو ہماری حالت ہے پہلے آرہ ہی ہمارے پاس کھیلنے کوئی نہیں آٹا ابھی اس وجہ سے اور ہمارا مورال ڈان ہو جائے گا اس لئے دعا ہی کریں گے دعا ہی کریں گے ساوت افریقہ کا بھی میچ ہے صبح انڈیا کے ساتھ پہلا تو وہ دوسرا نیدرلینڈ کا ہے اس کا نیدرلینڈ کہہ رہا ہوں جنبابی کا میچ اس کے بعد ساوت افریقہ اور انڈیا کا ہے پھر تیسرا میچ ہمارا ہے تو بس دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں بھی پاکستانی ٹیم کو بھی امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی جگہ بن جائے ہماری جیسی ٹیم کی حالت ہے اسے بننی تو نہیں چاہیے لیکن خیر بس وہ بات پر وہ ہی آجاتی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے ملک کا نام جڑا ہوا ہے تو ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے یہ تو دوستی ہیاری نہیں با رہے ہیں یہ تو نہیں چاہ رہے یہ تو نہیں چاہ رہے لیکن جاتا ہے تو ہوا قوم کی دعاوں سے اس لئے آج کل سیاست بھی روج پہ ہے وہ بھی ٹینچن ہے وہ ایک الگ ٹینچن ہے ملک کے اندر تھوڑی سی خوشی چھونا مل جاتی ہے لوگ کی کافی چھویں بھول جاتے ہیں کافی چھویں بھول جاتے ہیں تو جب ہماری ٹیم جیتی ہے اس لئے ان کو بھی سوچنا چاہیے اس بارے بس یہ نہیں ہے وہ میں کچھ چیزیں دے ہی رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ رو پڑا شداب رو پڑا یہ پروفیشنل لوگ ہیں تو ان کو نہیں پرداشت ہوگی تو کون پرداشت کر رہے اتنا ان کو پیسٹی بھی ان کو بھول پیٹ کر رہا ہے تو ان کو بھی آورپٹ کرنی چاہیے ہمار ٹیکسٹی جو بے ہو رہا ہے ان کو بھی آورپٹ کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک آتی سیدھی جیت لو سال میں کسی چھوٹی جیم سے بس بولو ہامی ہم ہیں دبائی میں کھیلتے رہو جیتے رہو تو تیاری کرنی چاہیے ورلڈ کپ کے لئے پھر تیاری ہونی چاہیے کیونکہ پانچ سال پہلے آپ کو ایم ہونا چاہیے ہمارے یہ پلیئر ہیں یہ نہیں کہ آئیک آیا دوسرا کی آتی سوٹا پنچوا پلیئر بھی یہ نہیں کہ کھلائی رکھو نہیں پرکومنس دے رہا تو نہیں لیا یہ نہیں کہ جس کو نام لے لیا بس یہ ہے ورلڈ کپ پرکومنس دے نہ دے وہ ہی رہے گا ایسا نہیں پیچھے بڑے بڑے نام پڑے ہیں چلیں اپنے ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں آپ سب حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے ملک کے لئے ہمارے لئے اور پاکستان گر کے ٹیم کے لئے بہت بہت دعائیں کریں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنی تمام دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یہ سبکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولئے ملتے ہیں اپنے اگلی ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ